السلام علیکم ایفریون ایہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہے یہاں پہ ویکنڈ اور مارننگ کا ٹائم ہے میں اپنے لئے اور اپنے ہسپنڈ کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی اور ناشتے میں نا میں نے آج پراتھے بنایتے اپنے ہسپنڈ کے لئے کیونکہ انہیں پراتھا کھانا تھا اور پراتھا جو تھا پہلے میں گول بنا رہی تھی بھی انہوں نے کہا نہیں مجھے چکور بنا کر دیتے تو بس میں نے وہی بنایا تھا اور ساتھ اپنے لئے میں نے سادھی روٹی بنا لی تھی اور کڑی رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ساتھ گرم کر لی تھی اور ہسپنڈ کے لئے کباب تھا چائے اور ساتھ انہوں نے اچانڈ لے لیا تھا تو یہ تھا بس ہمارا آج کا ویکنڈ کا ناشتہ اور بیٹا بھی سو رہا تھا تو بس ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تھا اور ناشتے کے بعد میں آگی تھی اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لئے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اور ویکنڈ پہ وہ ویسے بھی لیڈی اٹھتا ہے اور ناشتے میں آج اسے کھانا تھا مک کے یہ اس کا بہت ہی فیوریٹ ہے بہت ہی ایسی بنتا ہے اور یہ اتنا قویق بن جاتا نا مائکرو ویف میں ایک سے دیڑمنٹ میں آپ کا یہ تیار ہو جاتا ہے اور بچے بہت زیادہ انجوئی کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک کپ اور اس میں شامل کیا تھے 4 ٹیبل اسپون all پرپرس فلاور یعنی کے میدے کے اور 1 ٹیسپون میں نے شامل کیا تھا بیکنگ پورڈر اور ایک چھٹکی جو ہے وہ سالٹ شامل کی تھی نمک اور ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کیا تھے 3 ٹیبل اسپون ملک جو اپنا ریگلر دودھ ہوتا ہے وہ اور ساتھ ہی اب اس میں جائے گا وانیلا ایسنس اور وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا تھا 1 ٹیسپون اچھا میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں جب بھی آپ نے بیکنگ کرنی ہے روم ٹیمپریچر چیزیں ہی لینی ہے اور یہاں پہ میں نے بٹر لیا ہے 1 ٹیبل اسپون اچھا بٹر میرا ہار تھا کیونکہ سردیاں ہاتی ہیں اور فریج میں رکھا ہوا تھا تو میں نے اس کو مایکرو ویب میں ہلکا سا گرم کر لیا تھا لیکن جب وہ روم ٹیمپریچر پہ آیا تو میں نے جب اسے شامل کیا اور اب ان تمام چیزوں پہ میں نے اچھی طرح کپ میں ہی مکس کر لی تھی اور یہاں پہ میرے پاس رکھے ہوتے سپرنکلز اگر آپ ڈالنا چاہے تو آپ ڈالنے میرے بیٹے کو بسند لیں تو میں نے یہاں پہ سپرنکل بھی ڈال لیے تھے اور پھر اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اور پھر کپ میں ہی نہ اس کو ہم لوگ رکھ دیں گے مایکرو ویب میں ایک منٹ کے لیے اچھا میں نے ایک منٹ رکھا تھا لیکن میں نے ٹوٹپک ڈالی تھی تو مجھے لگا تھا کہ ابھی اس میں تھوڑا سا اور ہونا چاہیے اس کو تو میں نے تھرڈی سیکنڈ کے لیے اور رکھ دیا تھا تو تھرڈی سیکنڈ کے بعد میں نے اس کو نکال لیا تھا میں نے ٹوٹل ایک منٹ تھرڈی سیکنڈ اسے رکھا تھا مایکرو ویب پہ اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے بیک ہو چکا تھا اور یہ دیکھیں میں نے ٹوٹپک بھی ڈالی یہ بلکل صاف آئی ہے تو دیکھا کتنی جلدی مطلب ایک منٹ میں آپ کا کیک بن کے تیار ہے آپ بچوں کو دیں ناشتے میں اور بچے بہت انجوائے کرتے ہیں ساتھ ہی آپ اس کے اوپر ڈالیں ویپ کریم تو پھر تو کیا بات ہے تو یہ تھا آج کا بچوں کا بہت ہی یمی سا بریک فرس آئیڈیا آیا ہو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور ناشتہ کر لیا تھا بہت ہی ہیفی سا تو پھر بس میرا مونڈ ہو گیا تھا بھار واک کرنے کے لئے اور آج نہ بڑے ٹائم کے بعد ونٹر میں اگر دھوپ مل جائے آپ کو تو یہاں امریکہ میں کسی رحمت سے کم نہیں ہوتی تو میں نے کہا چلیں جی سب مل کے انجوائے کرتے ہیں اس ویدر کو تو میں میرے ہسپنٹ اور اپنے بیٹے کو میں لے آئی تھی واک کرنے کے لئے جبکہ وہ بہت زیادہ لیزی ہو رہے تھے کیونکہ ویکنڈ میں بس ان لوگوں کا دل جب ہوتا ہے کہ جو مارننگ ٹائم ہوتا ہے وہ لوگ بہت ریلاکس ہو کر گزاریں کچھ بھی نہ کرنا پڑے لیکن آج بس میں انہیں واک کرنے کے لئے لے کر آگئی تھی کیونکہ مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں بھی ٹائم سپنٹ کروں اپنی فاملی کے ساتھ مل کے ہم لوگ کچھ نہ کچھ کریں اور کیونکہ چار بچے تو یہاں پر بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے اور شام میں میں لیزی ہو جاتی ہوں مارننگ میں وہ لوگ لیزی ہوتے ہیں شام میں میں بلکل میرا دل نہیں چاہتا اندھیرے میں کہیں بھی باہر جانے کو انجوئے کرنے کو تو بس میں ابھی لے کر آگئی تھی ان لوگوں زبرتستی واک کرنے کے لئے اور واک کی اور بڑا مزہ آیا موزم کو انجوئے کیا اور یہاں پر آج میں بنا رہی ہوں چپلی کباب تو اس کے لئے میں نے گوٹ کا جو کیمہ ہے نا اس کو صبح ہی نکال دیا تھا دھو کے اس طرح میں نے اس کو سٹینہ میں رکھ دیا تھا کہ اس کا جتنا بھی ایکسرا پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے کیونکہ اگر کباب یہ جو ہم کچھے کیمے کے بناتے ہیں چپلی کباب بناتے ہیں اس میں نا کیمے میں بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں ہلکا سا بھی پانی رہ جائے گا تو آپ کے کباب ٹوٹنے لگ جائیں گے اور ساتھ ہی میں نے آپ ایک بڑا سا پیاس دے لیا تھا اور اس کو یہ چاپر میں چاپ کر لیا تھا اور یہ جو چاپر ہے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں یہ امریکہ میں میری لئے سمجھ لیں ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے جیسے پاکستان میں آپ کے پاس میڈ آتی ہے کچن میں اور آپ کے ایک ہیلپ مل جاتی ہے اس طرح مجھے اس سے بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے اور یہ میں نے ایمازون سے مگویا تھا میں اس کا لنک پر آپ لوگ وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اگر آپ لوگ لینا چاہے تو ضرور لیں اور یہ کچن میں بہت کام آنے والی چیز ہے تو اچھا پیاسوں کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور اس کے بعد اب جتنا بھی پیاسوں کا پانی دانا اس کو میں نے اچھی طرح سے نکال لیا تھا کیونکہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو بھی چیز اس پر ہم شامل کہہ رہیں گے اس پر پانی بلکل بھی ہونا نہیں چاہیے ورنہ آپ کے کباب ٹوٹنے لگ جائیں گے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ دو بڑے سائز کے ٹاماٹا لیے تھے اور ٹاماٹا کے جو سیٹس سے بیچ ان کو بھی میں نکال لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے بلکل بارک بارک میں چاپ کر لوں گی اور ٹاماٹروں کو بھی ہم بیچ کے ساتھ نہیں ڈالیں گی کیونکہ ظاہر ہے اس میں بھی پانی ہو جائے گا تو وہ صحیح نہیں ہوگا اور اسی طرح سے میں نے تین سے چار یہاں پہ ہری مرچیں لیتی اور ہری مرچوں کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا یہ جو کباب ہوتے ہیں یہ بنانا تو بہت آسان ہوتے ہیں بس اس میں جو سارا کام ہوتا ہے وہ کٹنگ کا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ کٹنگ پہلے سے کر کے رکھنے تو بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے لیکن بس میرا چانک صبح میں فرگرام بنا تھا تو میں ابھی کر رہی ہوں اور ساتھی میں نے آدھی کٹی جو ہرا دھنیا ہوتی ہے وہ لے لی تھی اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیمے کا پانی جتنا بھی تھا وہ نکل گیا بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے اب میں نے اس میں شامل کر دی تھی چاپ کی ہوئی پیاس اچھا پیاس میں ابھی ہافی شامل کروں گی ہاف میں جو ہے وہ بات میں شامل کروں گی اور باقی جتنا بھی میں نے چیزیں کو چاپ کر کے رکھا تھا ہرا دھنیا ہری مرچیں ٹاماٹر وہ بھی میں شامل کر دوں گی اچھا ٹاماٹر بھی میں نے ہافی ابھی شامل کی ہیں اور یہاں پہ ہے میرے پاس شان کا چپلی کباب مسالہ یہ میں شامل کر دوں گی دو ٹیبل سپون اور ان سب چیزوں کو میں ہلکا سا مکس کروں گی اور پانچ سے دیس منٹ کے لیے میں اسے چھوڑ دوں گی ایسے اور پانچ سے دیس منٹ کے بعد پھر میں نے اس میں جڈا رہا تھا بھنا ہوا کھٹا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں نے شامل کی تھی جو بچی ہوئی پیاز اور ٹاماٹر تھے وہ شامل کر دیئے تھے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون میں نے مکہی کا آٹا شامل کیا تھا اور ایک انڈا شامل کر دیا تھا اچھا مکہی کا آٹا آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ چپلی کباب بنانے کے لیے بہت ضروری ہے اور اگر آپ کے پر مکہی کا آٹا نہیں ہے تو آپ بیسن کو بھی ڈرائی روز کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بائننگ میں آپ کے حل کرتے ہیں تو بس ہمیں اسے کور کر کے 30 منٹ کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ فورا بھی بنا سکتے ہیں لیکن مجھے فورا نہیں بنانے دے اور یہاں پہ ہمیں ساتھ بناوں گی چنوں والا پلاو اچھا چنیں میں نا بوائل کر کے اس طرح زپ لوگ میں ڈال کے فریزر میں فریز کر لیتی ہوں آپ انہیں تین سے چار مہینے تک آرام سے فریز کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو کچھ بھی بنانا پلاو چار تو آپ نکالے آپ بنائیں تو یہ بڑا ایزی رہتے ہیں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں وائٹ چنوں کا پلاو یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو اس کے لیے میں نے پیاس لیا اس کو لائٹ براؤن کر لیا تھا اس میں پھر میں نے شامل کر دیا تھا لہسر ادرا کا پیسٹ ہری مرچیں اور ٹاماٹر اور اس کو کور کر کے میں نے رکھ دیا تھا دو سے تین منٹ کے لیے کی ٹاماٹر جو ہیں وہ ہلکے سے سافٹ ہو جائیں اور اب جو بوائل کیے وے چنیں تھے وہ میں نے شامل کر دیا تھے اور ساتھ ہی جتنا بھی اس میں ثابت کر رہا مسالہ ہے وہ شامل کر دیا تھا اچھا کہ دیکھیں اب چنیں بوائل ہوئے فریزہ بھی فریز کیے وے پڑے تھے تو میں نے فورا نہیں کباب کے ساتھ پلاؤ بنا لیا تو کتنا ایزی ہو گیا ہے اور ساتھ ہی یہ جو چکن کا یہ جو کنور کیوبس ہوتا ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اچھا چنوں کا پلاؤ بنائی ہے دال بنائی ہے کنور کیوبس شامل کر رہے ہیں تو بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ رہتا ہے اور پانی شامل کر کے پھر میں نے اسے رکھ دیا تھا اور جب پانی بوائل ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس میں چاوز شامل کر دیا تھے اور نمک آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے کیونکہ جو کنور کیوبس ہم نے ڈالا ہے چکن کیوبس اس میں آلویڈی نمک ہوتا ہے تو نمک پھر آپ نے کم ہی ڈالنا ہے اور یہاں پہ ہمارے بہت ہی فٹا فٹ سے اور یمی سا جو چنوں کا پلاؤ ہے وہ بھی تیار ہو گیا دیکھا کتنی آسانی سے وہ کتنی جلدی تیار کر لیا ہے اگر اس طرح چیزیں بنی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں فریزہ میں فریز کر کے آپ پہلے سے کچھ چیزوں کو رکھ لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے اور جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اکیلے ہیں آپ کے پاس کوئی ہلپنگ ہینڈ نہیں ہے تو آپ کو یہ چیزیں ضرور کر کے رکھنے پڑتی ہیں اور یہاں پہ بس میں نے جو کباب ہیں وہ بھی بنا کے رکھ دیئے تھے کچھ ابھی بنا دوں گی کچھ میں نے فریز کرنے تھے کیونکہ وہ جس طرح بچوں کو یہ ہسپنٹ کو لنج باکس میں دینے کے بہت کام آ جاتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہی ہوں بار بار کہ اگر چیزیں ضرور کر کے پڑی ہوں تو لائف بہت آسان ہو جاتی ہے اور یہ جو کباب ہیں ان کو بس میں نے ایک طرف سے پانچ سے چھ منٹ کک کیا تھا دوسری طرف سے بھی بس میں پانچ سے چھ منٹ کک کروں گی زیادہ دیر ہم اسے کک نہیں کریں گے ورنہ یہ جوسی نہیں رہیں گے اور یہ دیکھیں کباب ہمارے سارے بن گیا اور میں نے اس کے بیچ میں بٹر پیپر لگا لیا تھا اس سے یہ ہوگا کہ جب میں نے فریز کروں گی تو یہ آپس میں چپ کہیں گے نہیں تو دیکھیں لنج کے ساتھ ساتھ میری لنج باکسی دیاری بھی ہو گئی اور ساتھی یہاں پہ میں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا کہ رائتے میں آپ چارٹ مسالہ ڈالیں یہ سیکرٹ ہے تو آپ دیکھیں آپ کا رائتہ بہت یمی بنے گا اور جو ہری چٹنی بچ کی تھی وہ اس کو میں نے کنٹینر میں سیف کر دیا تھا فریج میں رکھ دیا تھا اور آپ اس ہری چٹنی کو تین سے چار دن تک آرام سے فریج میں رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کو رائتہ بنانا آپ دہی میں اسے ڈالیں اور استعمال کریں تو دیکھیں کتنا ایزی لائف ہو جاتی ہے اور یہ بن گیا تھا بہت ہی مزیدار سا وائٹ چینوں کا پلاو سا چپڑی کباب اور ساتھی مزیدار سا رائتہ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویکنڈ کا بات یہ سمپل سا اور مزی کا لنج جو کہ ہم لوگ انہیں تو بہت ہی انجوائی کیا تھا بہت ہی مزا آیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد جی پھر میں آگئی تھی کچن میں کیونکہ جو پکھی رہا تھا وہ بھی مجھے ساف کرنا تھا تو بس یہاں پہ میں نے جلدی سے بردن بردن واش کیے تھے کچن کو ساف کیا تھا اور پھر شام کے ٹائم ہم لوگ چلے گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے باہر کیونکہ میرے بیٹے کو بھی کچھ چیزیں لینی تھی تو ہم لوگ آگئے تھے مال اور مال میں بہت زیادہ رونک لگی ہوئی تھی کیونکہ ایک تو ویکنڈ بھی تھا اور دوسرا یہاں پہ ہالیڈیز بھی آنے والی ہیں کرسمس آنے والا ہے تو کرسمس کی شاپنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اور ساری چیزیں کرسمس کی آئی ہوئی تھی جس طرح ہماری عید ہوتی ہے تو بزار میں رش ہوتا ہے لوگ شاپنگ کرتے ہیں اس طرح یہاں پہ جب کرسمس ہوتی ہے تو بلکل ان لوگوں کی ایک عید کی طرح ہوتی ہے تو یہاں پہ بلکل لوگ اسی طرح سے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سیل بہت زیادہ ملتی ہے سال کی سب سے بڑی سیل آئی تھی کرسمس پہ ہی لگتی ہے برطنوں میں کپڑوں پہ چیزوں میں تو میں نے نہ یہاں صرف برطن وغیرہ لیے تھے جو میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکس vlog میں شیئر کروں گی اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے بیکری میں اور اس بیکری کا نام ہے بٹر کوکی اور جو لوگ نیویورک رہتے ہیں میں انہیں ضرور سجسٹ کروں گی یہ بیکری بہت اچھی ہے ان کے کےک ان کی ہر چیز بیکری کے جتنے بھی آئیٹمز ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فریش ہوتے ہیں کیونکہ اکثر آپ لوگ کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے مال دکھائیں بیکریز دکھائیں تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں جاؤں تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لئے کلپ لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ یہاں کی چیزیں شیئر کروں اور گھنگھنگھا کے پھر سے ہم لوگ آ گئے تھے گھر اور ابھی تقریباً رات کے نو بج رہے تھے اور بس یہاں تک کا تھا میرا آپ لوگوں کا ساتھ اب ہم لوگ کریں گے اپنا ڈینر انجوائی اور ڈینر میں میں لے کر آ گئی تھی پیزا آئی رو با بلوں گارڈ کبراو پا سندائے آئی رو گار رو دا پیز